موسیقی بریشیس کی زبان بہت ہی پسماندہ زبان تھی آن صاحب آن بزرگوار کی تعلیمات کے ویسے ان کی شاعرک کے ویسے یہ زبان جو ہے ترکی کر گئی انسان کے روح کی بات کریں پھر روح کے لیے بھی خوراکی ضرورت ہوگی میرے خیال سے جو روح کو تسکیم ملنے والے جو خوراک ہیں وہ مستیکل میلڈیز ہیں یعنی صوفیانہ کلام ہے اسی کے ذریعے یہ صوفیانہ محسقی ہے جس کے ذریعے سے انسان کے روح کو تسکیم ملتی ہے موسیقی میں عابد کریم بچپن سے انیس سو چیاسی نائنٹین ایڈی سکس سے میں لما سائی کی اس مقدس کلام کو پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں موسیقی کائنات چھپی ہوئی ہے روحانیت کے درجات حاصل کرنے میں موسیقی بلوسیس کے شاعری میں کمال یہ ہے کہ اس کے اندر جو خسن ہے جو پویٹک جو بیوٹی ہے وہ عجیب و غریب ہے موسیقی 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 حقا ہے کہ ایسا بزرگ کے ساتھ جا ملاقات دمتا ہے انتے انہی خیالات جکو انہوں نے سمندار ہے تو جی جا اکھار ہے تسمت صحابہ مرسل کے شاعری میں صرف شاعری کے جو اصول ہیں وہ کامل ہیں بلے کہ اس کے اندر آپ نے اپنے روحانے تجربات کو اپنی مادری زبان میں لوگوں کے سامنے عاشقان مولا کے سامنے رکھا ہے اور جب عاشقان مولا آپ کی شاعری کو سنتے ہیں پور اخصان و مستان ہو جاتے ہیں نمی سکون کو حاصل کرنے کے لئے ذکر اللہی اور تقوی تسکہ نفس اور الہی عشق یہ ایسے اصاف ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے اندر ایک عبدی خوشی کو حاصل کر سکتا ہے موسیقی اندر جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسان جو ہیں خلقکم نفس واحدہ جتن بھی اللہ تعالی نے زمین پر انسانوں کو پیدا کیا ہے ان سب کا جو منبع ہے وہ سنگل سول ہے وہ آدم علیہ السلام کے ذات سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تو ہم سب کا الٹیمیٹ جو یونٹی ہیں وہ وحدت جو ہیں وہ ہم سب کی ایک ہی ہیں وہ سنگل سول ہیں علماء بزرگوار نے اپنے نصر اور پروز میں پویٹری میں ترہ ترہ کے ہمارے لئے راستے کھول دیا ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے جات کے اندر وہ مقام کو حاصل کر سکتا ہے اور دوسروں کے اندر یگانگت یونٹی ہمہنگی کے لئے اپنے رول کو پلے کر سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی